سینٹ اجلاس کے دوران چیئرمن سینٹ رضا ربانی کا کہنا تھا کہ گزشتہ بارہ روز کے دوران اسلام آباد سے پانچ افراد کو اقویٰ کیا جا چکا ہے شہریوں کو اقویٰ اور لا پتہ کرنا خطرناک رجحان ہے وزیر مملکت برائے داخلہ جمعے کو اس معاملے پر ایوان میں رپورٹ پیش کریں چیئرمن سینٹ نے کہا کہ وزیر داخلہ نے ایوان میں کہا تھا کہ لوگوں کو لا پتہ کرنا ریاست یا حکومت کی پالیسی نہیں کوئی گروہ اگر لوگوں کو اقویٰ کر رہا ہے تو معاملہ اور بھی سنگین ہے ادھر امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان میں بلوگرز کی گمشدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ بلوگرز کی گمشدگی کا جائزہ لے رہی ہیں تنقیدی خیالات جمہوریت کے لیے اہم ہے پاکستانی وزیر داخلہ نے بازیابی کا وائدہ کیا ہے امید ہے کہ وہ اپنا وائدہ نبھائیں گے کراچی میں سویل سوسائٹی کے جانب سے لاپتہ شہریوں کی بازیابی کے لیے مظاہرہ بھی کیا گیا